اکابلینِ امت کو ممتدے کہا گیا اب در پردہ یہ کثیر تعداد سے عمر علیہ کو ممتدے کہا گیا یہ کثیر تعداد علماء ان کا خلب نہیں کیا ان کے تحفظ کی خاطر ان کے اقرام کو بدعا لانے کی خاطر یہ کتاب لکھی ورنہ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے جیسے کتاب کے اندلتہ نے فرمایا اندلتہ نے فرمایا کہ فقیل کا وہی اقیدہ جہور کا حضرت قبلہ شاہتے ہیں کتاب اس لیے لکھی اس حقینے کے پردے میں صحابہ کرام کو خالیا سے دھالا جا رہا ہے صحابہ کرام کو دعال امت دی کہا جا رہا ہے صحابہ کرام کو دعال امت دی کہا جا رہا ہے حضرت سے نوہ گنجہ میں ایک ہے کوئی بھی اس کا ملتقیب ہو فتوار اس ساتھ باری ہوتا ہے تو بہمدی تعالیٰ آپ نے صحابہ کی عظمت کو بچانے کے لیے اس تیلے بیعت اتھار کی عظمت کو بچانے کے لیے بہمدی تعالیٰ دلائم کے امبار نگا دیئے میں جس ہم کوئی آدمی خالی و ذہن ہو کر کتاب کا مخالعہ کرے اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ کئی خطروں جونت کی گئی سے آپ کو سباق سے عبارت کو کارنا پیش کیا گیا یہ بات بھی نہیں ہے اور یہ وہ جونبائی کاریں کتاب شہر شما کرتا ہے ہم نے بڑے بڑے محمد کیوں کو دیکھا ہے بڑے بڑے اماموں کو دیکھا ہے ہاں نہیں بڑے بڑے ایسے اماموں کو دیکھا ہے کہ جب عبارت پیش کرتے ہیں آپ نے مطلب کا کتاب لے گیا آگے وہ یہ ثبوت کر دیکھا دیئے کہ ہم نہیں دالا اس کتاب کے اندر کتاب یونت رہی لے سے آپ کو سباق سے منقطع کر جو کوئی بات نہیں اٹھی گئی اور یہ بھی نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پر سے حوالے نکل کیے گئے اور یہ باق بھی نہیں جائے کہ کوئی اور کتاب سامنے اس کتاب کو دیکھ کر اس کی کتاب کی حوالے سے کتاب ان کے حوالے لگ کیے گئے جیسے ایک سو بیشتر آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں بحمدی تانا حضرت نے ہر کتاب کو حفظ کیا اثر کتاب کو چاہاں اس نے ہی لاکھوں میں خرص کرنے پڑے اثر کتاب میں نے مسئلے کو دیکھا ہے اور اثر کتاب میں جو مرومہ اس کو بیان کیا ہے اور باقردہ مصنف کا اس کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے مصنف کا نام بھی دیا ہے سن مخواب بھی دیا ہے اور بحمدی تانا جس قدر بحمدی تانا منطقی قوائد کے مطابق علم معالی کے قوائد کے مطابق سر مناب کے قوائد کے مطابق بحمدی تانا اور ابھی یہ کتاب آدھی ہے ابھی بڑے بھار کا تو لانا منابی اس کی آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے جیسے چھوٹا آپ کی کتاب پر کیا افسر کہہ سکتا ہے میں نے پڑھنے کے بعد یہ معلوم کیا کہ آن کا بڑی بڑی کتاب بڑی 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 ہے لیکن اتنی تحقیت اور اتنی احمادار شخصیت کہ دن کو تمام علوم کے اوپر دست رس ہے تمام علوم کے ادروں گود ہے یوں پتا جلتا ہے کہ سارے دنوں دست پانا آگے کھڑے ہیں آرے کی فائش یہ ہے کہ کنی یہ استعمال کریں تو میں حمد تعالیٰ کوئی دیان دائی کے ساتھ خالی ذہن ہوگا کتاب کو پڑے گا تو اللہ تعالیٰ کے خضر و خرم سے یقینی طور پر وہ صحابہ کی عظمت کو مجلومی ہونے دے گا حیرے بیعت عقار کی عظمت کو مجلومی ہونے دے گا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلاہ حضرت یا فلاہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پردے جو صحابہ کی عظمت مجلوم ہوتی ہے اس کی پاس تاریخی بھی اس کا تحفظ کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً حضرت کو جزای شہر تعالیٰ کرمائے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو آپ نے آئی بیل کا تحفظ کیا ہے بنو حاشن کا تحفظ کیا ہے صحابہ کی جماعت کا تحفظ کیا ہے آپ نے تعریین کا تحفظ کیا ہے پڑے بلجیل کا تو علماء اگرام کا تحفظ کیا ہے میں دلائف کرنی جاتا لو کتاب پڑے گے تو آپ کو انشاءالہ مل جائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں گا اور دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ حضرت کو عمر حضرت عطا فرمائے سیکنڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ طبیح عمر عطا فرمائے تاکہ میں حضرت عطا فائد روڑاتے رہیں اور ہم آپ کے فیسے مستقی ہوتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ نے بھی صدقے میں حضرت قسمت کو بھول فرمائے یہ کلن جملے سے جو میں نے عرض کیے تفسرہ تو وہ کر سکتا ہے جس کا علم زیادہ ہو پھر وہ اس کو پرکھ سکتا ہے کیا پینڈی اور کیا پینڈی کا شوربہ یہ مجموع اور مسئول کی دار ہم پاؤں ہوتے ہیں حضرت کی طرف دار پر یہ وہ تفسرہ کرنے والے ہم صرف اپنی رائے بیش کر سکتے ہیں ہم نہ تاثر بیش کر سکتے ہیں گھر قبول آتے رہے اللہ علیہ وسلم یہ مضد کیولئی علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب سلطہ تقیق کے حوالے سے برکات بزین ہے اور انشاءاللہ عظیم اس کے قطاعوں کے ساتھ متسکل ہوگی یہ ایوشید کی مجلس کا آواز تو پہلش کر انشاءاللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے جانس وآلہ وسلم کی مجلس کی مجلس ہوگی اس وآلہ پھر ہمارے پاس دو علماء کے ایسی موجود ہیں اس میں ابن عمدید تعالیٰ کیولاس صاحب تشریف فرما ہیں آپ کی ذریعہ سیادت و جیادت یہ مہتنے کا ہی ساری ہے اس کے علاوہ حضرت 20 سر صاحب حسین شہ صاحب کی لانی حضرت اللہ وآلہ 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 carson شکریہ جو بصیرت آموز نفتگو تھی اس کے بعد کافی مشکل ہو جائے گا باقی علماء کے لئے نفتگو کرنا لیکن اس وقت علماء نے اس کو کتاب کے لطالعہ دیا ہے ظاہرین باظرین کو تفسق نہیں کرنا چاہیے لیکن سوالے سے جن لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنے عقیدے میں نکھار حسوس کیا اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنے ذوہرین یقین میں ان کو وزیر جان حسوس ہوئی وہ اپنے تاثرہ اور اپنے کیارات اس کے بعد کافی حوالے سے پیش کرنائیں گے اس سے محسوس سے پہلے میں مولانا تاریخ بلائی صاحب چاہیے ہوں آپ کا نام پیش کرنائے لیکن آج یہ کروں گا کہ صرف پانچ 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 سارے علماء یہاں وہ یہاں تشریف آئے گے اور اپنے شاہر آپ پیش کرنائیں تاکہ دل 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 اور دوسر بات پیش کرنائے ہیں اور دوسر بات پانچ 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 سارے علماء تسلیمہ بڑی اسلام السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واسحمتہ یا سیدیہ نبی اللہ سامیر باتمکین اس وقت دنیا علیہ السلام کی ایک عظیم تعلیف زبطر التحقیق کے حوالے سے مجھ سے قبل فقر السادا محقق اسلام اللہ پیش سید زہر سنشاہ صاحب رزوی مبتزلہ علیہ انتہائی خوبصورت انداز میں زبطر التحقیق کے حوالے سے حراقہ تحسین پہش کیا اور یہاں تک مجھنا چیز کا تعلق ہے سچی بات پہ ہی ہے کہ میں سوچ رہا ہوں مجھے تو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب ایک بڑے مفتی کے ساتھ حضرت کا مناظرہ ہو رہا تھا تو وہ عبارت پڑھتے پڑھتے کہیں سے کہیں چلا جانا تھا تو اب جو میں نے کچھ دکھا ہے اگر میرا بھی تو ہاں کرنا مجھے دکھنے کا تو اگر تو دھرتیاں ہوئی تو مجھ سے میں پہلے ہی مادت کرنے کا کہ میں نے اپنے جو تاثرات ہیں جو حضرت کی تعلیف ہے ذکت اس سے متعلق جو خرائلے تحسین پیش کیا ہے جیسے کہ علامہ پیر سکت مظلو سانشاہ صاحب بیرانی مردز اللہ علیہ نے فرمایا پانچ ویٹ کو بھی زیادہ ہے میں چار ویٹ میں قتل کرنے اشہ احمد ہے کسی صحابی کی افضلیت کا مسئلہ امت مسلمہ میں متنازفی ہے مولف ذکت و تحقیق میں اس مسئلہ کے متعلقہ مواد کی چھان پھٹک اور پڑتال کر کے بڑی اتر ریسی اور جانفشانی کے ساتھ حقائقی تحقیق تاکہ اپنی علمی اور دینی مسیرت کو بروے کار داتے ہوئے مستحقم دلائل و براہین سے ثابت کیا کہ یہ مسئلہ اجمعی نہیں بلکے جنہ ہو رہی ہے اور اسے آن سنر و جمعات کے اتہائی موتبر اور مستنق ماخص سے حال کر دیا اسے تباہ سے یہ تعلیف مذہورہ مسئلہ کے بہتری حصہ کی تحقیق اور اس کے نچوڑ پر مشتمل ہے اسے انگریزی میں ایسی تعلیف کو گریڈیسٹ ریسرچ کہنا چاہیے اس کتاب کے معالف ایک عائلی شہر قیافتہ بلند پایا خطیب ہیں اور دنیا اسلام آپ کو مفقر اسلام کے رام سے جانتی پہچانتی اور پکارتی ہے تحقیق آپ کا اورنا بچھونا ہے محققین کے نزدی تحقیق انسان کو فکر کی نعمت سے مالا مال کرتی ہے اب ایک مفقر کے پاس مختلف علوم کا فکری سامان ہوا کرتا ہے جنہیں وہ تردیب دینے کی کوشش کرتا ہے اس کی یہ مسائی اپنی فکر کی سہت کے لیے منطقی دلائل مہیا کرنے میں مستغرق ہوتی ہے یہ منطقی دلائل تسلسلے افقاد کی خصوصیت سے ہوا گئتا ہے جس کا ازہار زبطہ تحقیق کے لائق معالف نے جگہ جگہ فرمایا ہے کسی علمی اور تحقیقی کتاب کے مطالع کے لیے مواق اور اس کے معافض سے نتائج کا استغراج اور اس کے ساتھ موضوع کا تحلیل اور تجزیرہ کے بعد تدیب اور اسلوب بیان ہوا کرتا ہے اس علماء سے ہمارے فاصل منطقوں نے انتہائی کامیابی حاصل کی ہے آپ کی یہ کوشش قابل تعریف و تحصیل ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اندازے بیان مناظرانہ اور جارہانہ اختیار نہیں کیا ہلکہ شستہ باوکار اور مطین ہے جو ایک سنجیدہ علمی تحقیق کے مطابق ہے ہر بار کو پورے حوالہ جانت کے ساتھ مسجل کیا ہے جو کہ آپ کے وسیع مطابق اور کتابیات کے مطون پر کہیں نظر کی قدید ہے ہم اہلِ سنت و جمعات ہیں جس کے معنی سنت پر چلنا اور اکٹھے رہنا ہے اور حدیثِ بسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ جمعات نجابی آفتا اور جنتی ہے اس اعتباس سے ہر سنت و جمعات ہونا ضروریات دین سے ہے اب کسی صحابی کی افضلیت کا مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں جو مسئلہ ضروریات دین کا نہ ہو وہ ضروریات دین کے مسئلے کا ناصد نہیں ہو سکتا چونکہ ہر سنت و جمعات ہونا ضروریات دین میں سے ہے لہذا جو شخص کسی بھی صحابی کی افضلیت کا قائل نہ ہو